اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں دوستو آج ہے چودہ مئی سان دوہتر تئیس اور دن ہے اتوار کا دوستو امان ڈرائونگ لائسنس کے حوالے سے رائل امان پلیس کی طرف سے ایک آن لائن بیان میں کہا گیا ہے کہ آپ کا ڈرائونگ لائسنس کینسل بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ ڈرائفک کی وائلیشن کرتے ہیں اور آپ کے جو پوائنٹ ہیں یعنی جب آپ کو عارضی طور پر یعنی ایک سال کے لیے ڈرائونگ لائسنس جاری کیا جاتا ہے تو ایک سال کے اندر اگر آپ کے بلیک پوائنٹ جو آپ ٹرائفک کی وائلیشن کرتے ہیں ٹرائفک کی جو خلاف فرضی ہیں کرتے ہیں تو آپ کے نام پر جو بلیک پوائنٹ ارجسٹر ہوتے ہیں اگر ان کی تعداد بارہ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کا ڈرائونگ لائسنس جو ہے وہ کینسل کیا جا سکتا ہے اور آپ کو دوبارہ سے پھر ٹرائیاں بغیرہ دینی پڑیں گی پھر وہی سیم پرڈیوس کرنا پڑے گا جو آپ نے ڈرائونگ لائسنس حاصل کرنے کے ٹائم کیا تھا لیکن اگر آپ کا جو پیریڈ ہے جو رینیو کا پیریڈ ہے اس میں صرف سکس بلیک پوائنٹ سے نیچے رہتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے اس کے حوالے سے آپ کو جو ڈرائونگ لائسنس رینیو کر دیا جائے گا لیکن اگر بلیک پوائنٹ سات سے بارہ کے درمیان ہوں گے تو تب آپ کا جو ڈرائونگ لائسنس ہے وہ ایک سال کے لیے دوبارہ سے رینیو کیا جائے گا ایک بار ہی اور باقی جو جن کے بارہ سے اوپر ہوں گے ان کا کینسل کیا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے مزید معلومات آپ ارائل امان پلیس کی افیشل ویب سائٹ سے یا پھر ان کی ہیلپ لائن سے یا پھر خود فیزیکلی طور پر جا کر جو بھی ڈرائونگ لائسنس ایشو کرتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے مزید معلومات اس کے حوالے سے حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا اس وقت آپ نے ڈرائونگ لائسنس حاصل کیا ہے آپ کا عارضی پیریڈ ہے جو پہلا سال ہے تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے کسی بھی طرح کی جو وائلیشن ہے ٹریفک کی اسے جو نہ کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کا جو ڈرائونگ لائسنس ہے جتنا بھی آپ نے اس کے اوپر خرچہ کیا ہے وہ ضائع نہ ہو جہاں پر بات کر رہے ہیں جو عارضی طور پر ڈرائونگ لائسنس جاری کیا جاتا ہے باقی مزید معلومات آپ رائل امان پلیز سے حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ